اس رپورٹ میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں پہلے تو نواز شریف کو جب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ملک کا پرائیم منسٹر اور جو جو ہمارے خدشات تھے وہ سارے سچ ساتھ ہیں اور جو پھر انہوں نے آئی بی کا رول بتایا جو آج منشن کیا یہ ساری چیزیں سامنے آگئی ہیں کہ ایک پرائیم منسٹر کے اوپر جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے کرمنل انویسٹیگیشن جس کا انکشاف پاکستان میں ہی انٹرنیشن ہوتا ہے باہر انکشاف ہوتا ہے پینما پیپرز کا اور ہم آپوزیشن جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک ملک کا پرائیم منسٹر جواب دے اور پھر بڑے ایک طویل عرصے کے بعد پارلیمنٹ سے شروع ہوتے ہیں سڑکوں پہ جاتے ہیں پھر سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچ میں سے جب دو ججز اس کو ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں اور تین کہتے ہیں کہ مزید ہمیں اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اس وقت پرائیم منسٹر کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا اور اس سے لے کے جو اب تک سفر ہے اس میں ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ کتنی کوشش کی انصاف کو روکنے کے لیے ابسٹرکشن آف جسٹس جسٹس کے انصاف کے راستے میں رکاوٹین ڈالنے میں پوری کوشش کی اور صرف پرائیم منسٹر نے نہیں کی اس کے وزیروں نے نہیں کی انہوں نے اداروں سے غلط کام کروائے اس ملک کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کیا اپنی چوری چھپانے کے لیے اور یہ ساری چیزیں آج قوم کے سامنے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں خاص شکر ادا کرتا ہوں الحق ہے وہ اس کا وعدہ ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو آخر میں سچ سامنے آ جاتا ہے بڑا ان سے ہر قسم کی ان کی بری زبان سنی اپنے خاندان میرے رشتہ داروں کے اوپر اٹیک سنے جن کا کوئی کام نہیں سیاست میں انہوں نے میرے اوپر ایسی ایسی چیزیں کی میرے قریب جو لوگ تھے ان کے اوپر کیسز کیے دھمکیاں دیں نیب میں سپریم کورٹ میں کیس کیا ڈرانے کے لیے پتہ نہیں الیکشن کمیشن میں کتنی دفعہ کیسز کتنے کیسز کیے ہوئے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک ادارے تباہ کیے ملک اداروں کی کریڈیبلیٹی ختم کی نیب کا چیئرمن اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو کہہ چکا ہے اور جو آج حجازی کے اوپر یہ جو ایسی سی پی کا چیئرمن ہے اس کے اوپر کیا الزام ہے اس نے چودری شگر مل کے اوپر جو انویسٹیگیشن تھی منی لانڈرنگ کی میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہمارا قصور کیا ہے ان کا جو پاکستان قوم کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے منی لانڈرنگ وہ ان کا قصور ہے کرپشن کرپشن ایک چیز ہے میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کرپشن ایک چیز ہے کہ آپ جب اقتدار میں آکے پاور میں آکے آپ جب قوم کا ٹیکس کا پیسہ چوری کرتے ہیں یہ کرپشن ہے منی لانڈرنگ اس کرپشن کے پیسے کو جب باہر بھیجتے ہیں ڈالر لے کے اس سے بڑا جرم ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے ہمیں آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑتے ہیں جب ملک کرزے لیتا ہے تو پھر وہ ایک تو غلام ہو جاتا ہے اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے اس کے لاوہ آئی ایم ایف کے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں غربت ہم پیدا کرتے ہیں عام لوگوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز کے اوپر ان کا آئی ایم ایف قسطیں واپس کرنے میں غربت غریب پس چاہتا ہے ہر چیز پر ٹیکس لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پیسے یہاں سے چوری کر کے بڑی بڑی پراپٹیز بڑے بڑے محلات اور پھر جو ان کو کوئی پوچھے تو سپیکر آف اسیملی اس کا کام تھا اس کی ان کی پینما پیپرز میں انکشاف ہوا ہے بجائے اس کا بھیجنے کے ریفرنس میرا بھیج دیتا ہے یعنی کیا ان کی سوچیں کہ سپیکر کا کیا سٹیٹس رہ گیا مجھے بتائیں رضائن تو یا سادر کو بھی ساتھ کرنا چاہیے اس کا اس نے ریفرنس بھیجانی میرا بھیج دیا سپریم کورٹ میں کیوں بلیک میل کرنے کے لیے میں اپنا ملک کے لیے فرض ایز این اپوزوشن لیڈر ادا کر رہا تھا ہمیں بلیک کرنے مو بند کروانے کے لیے سب کچھ کیا ہے اور یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں یہ ہے طریقہ جو اس کا نام گاڈ فادر رکھا ہے نواز شریف کا یہ بلکل ٹھیک ہے مافیا کا طریقہ یہ ہے یا لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ ویکٹمائز کرو یا ان کو خریدو پیسے دو ان کے ضمیر خریدو یہ ان کا طریقہ ہے تیس سال سے یہ کر رہے ہیں یہ خاندان تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے اور میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری جدوجید کو یہاں پچھایا ساری چیزیں جو میں کہہ رہا تھا وہ سامنے آگئی ہیں کیسے سپریم کورٹ کو انہوں نے فوج ڈاکیمنٹس دیے اداروں کو ساتھ ملا کے ایف بی آر کو ساتھ ملا کے اس سے پہلے آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں آئی بی ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں شریف خاندان کی کرپشن بچا رہے ہیں اسی سی پی کیا کر رہے ہیں شریف خاندان کی کرپشن بچا رہے ہیں ان کے وزیر کیا کر رہے ہیں ہمارے ٹیکس پہ پیسے پہ چل رہے ہیں شریف خاندان کی کرپشن بچا رہے ہیں اور ہمیں ہمارے مو بند کروا رہے ہیں شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے اب نواز شریف کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے سوائے رضائن کرے اگلے منڈے بہت دور ہے وہ منڈے ابھی بڑا دور پڑا ہے کس مو سے آپ اس مولک کے اوپر حکومت کریں گے ادارے کیوں آپ کی بات مانیں گے جب آپ نے اوپر کے اداروں کے اوپر سارے کرپ لوگوں کو بٹھائے اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک کے ادارے تباہ کیے جارہے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے جھوٹ بولے آنکے جب دنیا ایک نے بھی جس کا نام آیا ہے آئی سی آئی جی میں یہ جو پینما پیپرز کی لیکتے ہیں ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمارا غلطی سے نام آیا ہے سوائے ان کا سوائے ان کا سوائے مریم نواز نے کہا ان کے وکیل نے کہا جی ان کا کوئی تعلق نہیں آئی سی آئی جیسے ہمارے اوپر لگا دیا کہ ہم نے فوج ڈاکیمنٹس دی ہیں ہم نے تو ان کی ویب سائٹ سے ڈاکیمنٹس لگا دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے آج ویریفائی ہو گئی ہیں کہ مریم نواز اصل مالکہ تھی میر فیر فلیٹس کی ساری ٹیسٹ ہو گئی ہیں ڈاکیمنٹس اس کا مطلب کہ نواز شیف کا پیسہ تھا اس نے چوری کر کے باہر بھیجا مریم نواز کے نام پہ سفلیٹس خریدے میر فیر میں ساری قوم کو جھوٹ بولا کتری کے اوپر ساری قوم کو پتا تھا کہ کتری جھوٹ اس کا ساروں کو لگایا ہوا کتری ہے جی وہ نہیں آئے گا وزیراں ڈرا رہے ہیں کیونکہ کتری نہیں آیا تو ہم مانیں گے نہیں جی آئی ٹی سوچیں ملک کے وزیر اسلام کی بات کر رہے ہیں جی آئی ٹی نہ تو رپورٹ دی نہیں ہے سپریم کورٹ کو ہم مانیں گے نہیں سپریم کورٹ کو اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر کے جوتے پالش کرنے والے یہ سٹوجز یہ بھی سارے ذمہ دار ہیں یہ اکمپلسز ہیں ایک مجرم کی جو مدد کرتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے یہ اکمپلسز ہیں سارے اور جنگ گروپ مجھے شکر ہے کہ میل شکیل و رمان کو انہوں نے آج ادھر لے کے آئے ہیں ادھر لے کے آئے ہیں شکیل و رمان کو جہاں میں کہہ رہا تھا ہم نے پہلی دفعہ تو ہمارا اس کے اور وجہ تھی جو ہم نے بوئی کورٹ کیا تھا جنگ اور جیو کا اس باری ہم نے صرف اس لیے کیا تھا اپنی وجہ سے نہیں کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے پورا جنگ گروپ پوری کوشش کر رہا ہے نیریٹیب بدل رہا ہے ان کے صحافی کوئی سٹوری چھاپتے ہیں اور اگلے دن نونلی کے وزیر بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیو ایٹی کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی اپسٹرکشن آف جسٹس میں میل شکیل و رمان کا پورا ہاتھ ہے اس بجھ میں انصاف کو روکنے کے پورا ہاتھ ہے اس کا اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ایک مجرم کو بچا دیا جائے مجھے بڑا خوش ہی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے ڈمان کیا ہے کہ جناب یہ بھی آ کے اب بتائیں کہ ان کو کترے اشتہاروں کے پیسے ملیں ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پیسے تھے ہمارے پیسوں سے خرید رہا ہے شکیل و رمان جیسے لوگوں کو اور شکیل و رمان یہ ہے کیا یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ میڈیا اپنے میڈیا ہاؤس کو استعمال کریں پیسہ بنانے کے لیے اور مجرم کو حفاظت کریں میں پھر سے ورکنگ جرنلسٹ کو میں اس پاکستان کے میڈیا کی جو جد و جہد ہے جمہوریت میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور اس طرح کے شکیل و رمان طرح کے لوگ جو اپنی پیسہ بنانے کے لیے باہر ایمرٹس ہل میں ڈیڈے ڈیڈ ارب کے گھر میں رہتا ہے رولز رائل چلاتا ہے لنڈن میں اس کی جگہ ہیں اور یہاں پاکستان میں نیریٹیو سیٹ کرتا ہے آکے استعمال کرتا ہے پیسے لے کے ایک مجرم کو ایک گارڈ فادر کو کرپشن کے گارڈ فادر کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور ہمارے خلاف بری بری چیزیں لکھتا ہے ہمارا مو بند کرنے کے لیے کیا یہ ہے میڈیا کا میڈیا آنر کا کام اور میں آج میں ان اینکرز کو جنہوں نے جہاد کی ہے میں یہ جہاد سے کم نہیں تھا جو انہوں نے کی ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں میں قوم کے ساتھ قوم ہماری ساری قوم جو ہے جو پاکستانی قوم ترسی ہوئی ہے انصاف کے لیے میں ان کے بحاف پہ بھی ساروں کے لیے جو آپ نے ورکنگ جنرلسٹ اور جو اینکرز نے اس پریشر کے اندر انہوں نے سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ قوم آپ کو کبھی نہیں بھولے گی میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا میں اپنے پی ٹی آئی ورکرز کو جنہوں نے جیلوں کاٹھی جو انہوں نے ہمارے اوپر یہاں یہاں باہر ٹیئر گیسنگ کی لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے صرف اسی لیے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انکشاف ہونا چاہیے میں اپنے کارکنوں کو میں ہر وہ لوگوں کو جو ہمارے ساتھ نکلے یہ پچھلے ایک سال کی سٹرگل میں یہاں پہنچنے کے لیے میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں جو اس سٹرگل کے اندر کوئی ہمارے تین لوگ شہید ہوئے زخمی ہوئے ایک بچارے کو انہوں نے گولیاں ماری جیلم میں جو ابھی تک بستر پر پڑا ہوا ہے میں ان ساروں کو شہید کی وجہ سے آج قوم یہاں پہنچی ہے میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہے نیا پاکستان کی بنیاد نیا پاکستان یہ بلڈنگز اور میٹرو سے نہیں بنتا نیا پاکستان بنتا ہے جس بلک کے اندر انصاف کا نظام ہو عدل ہو جہاں طاقتور کو قانون کے نیچے قانون سب کے لیے ایک برابر ہو جو جس طرح یہ جو طاقتور مافیا بیٹھا تھا جو ان کا تکبر تھا تکبر سے یہ بات کرتے تھے ان کو آج میڈیا کے ان کو آج ہم انصاف کے نیچے لے کے آئے ہیں یہ ہے نیا پاکستان قومیں بنتی ہیں جب جس قوموں کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جدر انصاف کا نظام ہوتا ہے جدر عدلی آزاد ہوتی ہے جو آج یہ سپریم کورٹ آزاد نہ ہوتا انہوں نے کب سے جس طرح وہ ڈنڈے مار کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو انہوں نے تباہ کیا تھا ملک کے ادارے کو سپریم کورٹ کو تباہ کیا تھا آج اگر یہ قوم جدو جہد کر کے ازاد سپریم کورٹ کے لیے نہ جنگ لڑتی افتخار چودری کے جو جب ان کو ہٹایا گیا تھا اور قوم کھڑی ہوئی تھی وہ تھی بنیاد یہ ساری ایک مومنٹ تھی ایک مومنٹ تھی جس سے ہم آج یہاں پہنچے ہیں کہ آج ایک سپریم کورٹ نے کھڑے ہو کے اور ایک جی آئی ٹی بنائی ہے اور جو آج کیا ہے یہ ایک تسلسل ہے ایک جدو جہد ہے حقیقی جمہوریت کی طرف میں وکلا کا بلکل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے وہ چیف جسٹس افتخار کی مومنٹ میں شروع ہوئے تھے یہ ساری ڈیموکرائٹک مومنٹ کا تسلسل ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ساری ڈیموکرائٹک مومنٹ کا مو ادفتخار ہوں جی آئی ٹی نے ریپوٹ میں بال پھیکتی ہے اب یہ معاملہ تو لٹکتا نظر آرہا ہے اور جہاں تک اسٹیفے کی بات وہ تو مورل گاؤنڈ سے پہلے بھی دونے دیا اور اب وہ جی آئی ٹی کو کی ریپورٹ کو چیلنج کرنے کا بھی دیکھیں جی دیکھیں گیم سیٹنڈ میچ میچ ختم ہو گیا اب یہ ایک ایسے ہے کہ آپ کس دن اس نے چھوڑنا ہے وزیر آزم ہاؤس گیم ختم ہے میں آج دمانڈ کرتا ہوں ان کے سارے خاندان کو ای سی ال پر ڈالو ان کے ایک منٹ ٹھہرو سنو 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 ای سی ال پر اس لیے ڈالو یہ اربو ڈالرز کی کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے جس نے اس ملک کو غریب